ہیلو دوستو آج کی ویڈیو ہائی بلیڈ پریشر مریضوں کے لیے دوستو آج کی پروگرام میں ہم آپ کو چار گھرے لو نسکے سمجھ لیں ٹوٹکے سمجھ لیں ہائی بلیڈ پریشر مریضوں کے لیے آپ کو بتائیں گے تو اگر آپ ہائی بلیڈ پریشر کے مریض ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہے تو آپ یہ ویڈیو ان کے ساتھ لازمی شیئر کریں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کچھ قدرتی علاج ایسے ہوتے ہیں جو ہائی بلیڈ پریشر کے مرض میں مفید ثابت ہوتے ہیں ہائی بلیڈ پریشر کی صورت میں فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جانا بھی ممکن نہیں ہوتا لہذا اگر ان قدرتی اشیاء سے وقفیت ہو جائے تو ہائی بلیڈ پریشر جیسی صورتحال میں فائدہ ہوگا دوستو سب سے پہلے نمبر پر ہے منکہ منکہ ہائی بلیڈ پریشر کو نارمل کرنے کے لیے بہت مفید ہے روزانہ نہارموں ایک منکہ اور ایک لیسن کا ٹکڑا ایک ساتھ کریش کر کے کھائیں انشاءاللہ کبھی ہائی بلیڈ پریشر کی شکایت نہیں ہوگی منکہ بہت ہی لو فیٹ پھل ہے اس لیے اس کا استعمال بہت مفید ہے دوسری نمبر پر ہے لیسن اگر ہائی بلیڈ پریشر کا دشمن نہ کہا جائے تو غلط ہوگا قدرت نے لیسن میں ایسی اجزاء محفوظ کر دیے ہیں جو ہائی بلیڈ پریشر کو نہ صرف کنٹرول کرتے ہیں بلکہ طبی ماہرین بھی اس سے اختلاف نہیں کرتے ہائی بلیڈ پریشر میں لیسن کی کچھی کلی چبا کر کھانے سے بلیڈ پریشر میں کمی واقعہ ہوتی ہے تیسی نمبر پر آ جاتی ہے دئی جو چیز آتی ہے وہ ہے دئی دئی وہ غزہ ہے جو اپنے اندر کلشیم کی بھرپور طاقت رکھتا ہے بلیڈ پریشر کی ایک وجہ جسم میں کلشیم کی کمی کا ہونا بھی ہے اس لیے اگر دن میں تین سے چار مرتبہ دئی کا استعمال کیا جائے تو بلیڈ پریشر جیسے مرض سے بہت حد تک بچا جا سکتا ہے چوتھے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے پیاز لیسن کی طرح پیاز بھی ہائی بلیڈ پریشر کے مرض میں جادوائی اثر دکھاتا ہے پیاز انٹی ایکسیڈنٹ مادوں سے بھرپور ہوتا ہے پیاز کا کھانوں اور سلاد میں ہائی بلیڈ پریشر کے مریض کے لیے نہائیت نفع بخش دے ہے دوستو یہ جو چار چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ تو میں نے آپ کو بتا دیں اس ویڈیو میں آپ کو میں اس کے علاوہ جو ہے میں بتاؤں گا کہ آپ ہائی بلیڈ پریشر میں احتیاطی تدبیر کونسی ہیں کیا بچاؤں ہیں دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ ہائی بلیڈ پریشر کی مریض ہیں تو آپ نے زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ نے ورزش کرنی ہے سب سے پہلی بات جو ہے یہ ہے کھانے میں سبزیوں کیا استعمال زیادہ کرنا ہے اس سے آگے تازہ پھال اور ان کی تازہ جوس پیئیں تاکہ بلیڈ پریشر کے علاوہ حصیت بھی تندرست اور طوانار ہے پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں اگر ممکن نہیں تو ایسے پھال اور سبزیوں کا انتخاب کریں جو جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتی ہیں سگرڈ نوشی سے جتنا ممکن ہو گریز کریں ہائی بلیڈ پریشر کے علاوہ اور بہت سے بیماریاں دعوت دیتی ہیں دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو کافی زیادہ آئی ہوگی پسند تو دوستو اگر آئی ہے پسند تو ہمارے چینل ہیل ٹپس پروگرام کو ضرور سبسکرائب کریں